نمشکار دوستو میں وینیٹ ٹھاکور ہیلتھ اینڈ بزنس کنسلٹنٹ آپ کو نوراتروں کے ان پاون اوسروں پر آپ کو اور آپ کے پریوار کو بہت ساری شب کامناہیں دیتا ہوں آپ کے آنے والے سال خوشیوں سے بھرپور ہو اور کامیابی اور سفلتہ کے ہر چرم کو آپ اس سال پائیں ایسی میں اوپر والے سے اور دل کی گہرائی سے میں کامناہ کرتا ہوں ہم سبھی لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں سفلتہ جاتے ہیں لیکن وہ سفلتہ ہمیں بڑی آسانی سے نہیں ملتی ہے ہمیں ہر سفلتہ کے لئے کچھ نہ کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے کہتے ہیں کہ سفلتہ کی ہر کہانی کسی مہان اسفلتہ کے ساتھ جوڑی ہے اگر ہم اتحاس پڑھیں تو پائیں گے کہ سفلتہ کی ہر کہانی کے ساتھ کسی مہان اسفلتہوں کا جوڑا ہوا ایک سنجوگ ملے گا لیکن لوگ ان سفلتہوں پر دھیان نہیں دیتے وہ کیول نتیجے کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس آدمی نے کیا قسمت پائی ہے وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ رہا ہوگا ایک آدمی کی کہانی کی زندگی بڑی مشہور ہے یہ آدمی 21 سال کی عمر میں ویپار میں ناکامیاب ہو گیا بائیس سال کی عمر میں وہ چناؤ ہار گیا چوبیس سال کی عمر میں اسے ویپار میں پھر اسفلتہ میری چھبیس سال کی عمر میں اس کی پتنی مر گئی ستائیس سال کی عمر میں اس کا مانسک سنتلن یعنی کی نروس پریکڈاؤن بگڑ گیا چوتیس سال کی عمر میں وہ کانگریس کا چناؤ ہار گیا پینٹالیس سال کی آئیو میں سینیٹ کا ایک چناو ہار گیا اور اسے بہت بڑا چھٹکا لگا سنتالیس سال کی عمر میں اپ راشترپتی بننے میں بھی اسفل رہا اور انت میں اکنجہ سال کی عمر میں وہ انسان امریکہ کا راشترپتی چنا گیا وہ آدمی ابراہیم لنکن تھا کیا آپ لنکن کو اسفل مانو گے وہ شرم سے سر جھکا کر میدان سے ہٹا نہیں بلکہ وہ ہر سیچویشن میں ڈٹا رہا اس نے اپنے زندگی میں نیرنتر پریاس کیے اور ان پریاسوں کے فل سروپ اسے زندگی میں ایک آخری چرم میں اسے بہت بڑی سفلتہ ملی آج ہم سبھی لوگ ابراہیم لنکن کو جانتے ہیں تو دوستو میں آپ سے بھی یہی انروت کرتا ہوں کہ زندگی میں آپ کو چیلنجز آئیں گے آبسٹیکلز آئیں گے بادھائیں آئیں گے آپ کے راستے میں جو آپ کا ہر پل آپ کی پرکشہ لیں گی اور ان بادھاؤں کے ساتھ ساتھ جو ان کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھے گا اسے کامیابی کی ہر وہ منزل ملے گی جسے وہ بچپن سے لینا چاہتا تھا لیکن اگر ہم ان بادھاؤں میں ہی علج گئے تو زندگی میں ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی سفلتہ نہیں ملے گی اور اگر ہمیں سفلتہ نہیں ملی تو ہمارا منشی جیون ہونا بالکل ہی ویارت ہے انہی کچھ باتوں کے ساتھ میں دوبارہ لوٹوں گا آپ کے بیچ اس کے بیچ میں دھنیاواد کرنا چاہوں گا آپ کا اور آپ کے ہماری پوری ایزی ویز پریوار کا کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور دن بہ دن